اگر آپ کامیاب بلوگر بننا چاہتے ہیں تو ان بارہ نکاتی ایجنڈا پر غور کرنا ہے تاکہ آپ کا بلوگ کامیاب ہو تے تو سی پیسے کمال ہو جی اسلام علیکم بلوگنگ کووڈ نائنٹین کے بعد تو میں کہتا ہوں ہرے کو کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز ای بلوگر آپ اپنے آپ کو ایک اچھا چانس دے رہے ہو برینڈ کرنے میں اور پھر منی is a by product of success آپ in a long run جب آپ کا بلوگ چل جاتا ہے تو آپ پیسے بھی کمانا شروع کر دیتے ہیں ایک اچھے بلوگ کو چلنے میں تین سے چھے ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے تو مجھے وہ تمام لوگ جو ان باکس میسیجز کرتے ہیں کہ سر ہمارا بلوگ نہیں چل رہا ویو نہیں کوئی کرتا یاد رکھئے کہ یہ ایک آرگینک پرانسس ہے اور ایک عرصے کے بعد جو کہ تین سے چھے ماہ میری فیر اسیسمنٹ کے مطابق تب جا کے بعد kick off ہوتی ہے اور آپ کا بلوگ جو ہے because it starts getting indexed on google and other search engines تو آپ کو وہاں سے traffic آتی ہے اور اگر آپ کی social media presence ہے جس کے بارے میں میں بھی بات کروں گا تو آپ کا بلوگ بڑی early stage پر kick off ہو جاتا ہے میں نے being guru ایسی چلائے تھا تو اگر آپ کامیاب بلوگر بننا چاہتے ہیں تو ان بارہ نکاتی agenda پر غور کرنا ہے تاکہ آپ کا بلوگ کامیاب ہو کہ تسی پیسے کمال ہو تو جناب پہلی چیز جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو میکرو نیچ پر فوکس نہ کرو میکرو نیچ پر فوکس کرو مزار کے طور پر اگر آپ cricket کی بات کرتے ہو تو آپ cricket کو کوری نہیں کر سکتے ای ایس پین بڑا پرانا پاپی ہے بڑے عرصے سے بٹھا ہے تو بھائی صاحب آپ کور کریں چھوٹی چیز کو آپ کور کریں صرف batsmen کو اس سے آپ زیادہ چانس دے رہے ہیں اپنے آپ کو دوسری چیز جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے اگین سپیسیفک نیچ چوز کیجئے سپیسیفک نیچ کا مطلب ہے کہ سمال نیچ کو ایڈنٹیفائی کیجئے کوکنگ تو سارے ہی کرتے ہیں پر اچھی سٹیک تو کوئی نہیں نہ بناتا سو دیرفور پہلی پوائنٹ کو زیادہ الیویویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مایکرو نہیں نہ سمجھ لگی اس لیے کنفیوز کیا ہے یار مایکرو پر فوکس کریں مایکرو پر فوکس نہ کریں گل ختم تیسری بار بھائی آپ کا کانٹنٹ انفرمیٹیو ہونا چاہیے کسی کو کوئی معلومات دے معلوماتی پروگرام ہو انفرمیشن دے ہو ایڈوکیٹ کرو کسی کو اگر آپ کا بلوگ پوست کسی کی زندگی میں کوئی ایڈیشن نہیں دے رہا ویلیو ایڈ نہیں کر رہا اس کو نالج نہیں دے رہا اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا تو کسی کام کا آپ کا بلوگ پوست نہیں ہے اور پھر لوگ بھی واپس نہیں آتا کوئی بلوگ پوست پر سو اچھے بلوگ پوست کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے چوتھی بات ایوریج کانٹنٹ نہ رکھا کرو خالی ٹیکس اونلی ہوا تو کوئی نہیں پڑے گا باؤنس ریٹ ہو جائے گا باؤنس ریٹ کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کی سائٹ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے گوگل کہہ گا ٹھہر جا سائٹ پہ لوگ رہتے ہی نہیں اس کا مطلب تو اچھا بلوگ رہی نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے بلوگ میں پکچرز اور اس کے ساتھ ویڈیوز بھی رکھنی ہے اور ویڈیوز کا ایک ایلیمنٹ میں آگے جا کے سمجھاتا ہوں کہ وہ کیوں ضروری ہے پر پکچرز بہت انسٹومنٹل روٹ لے کرتی ہیں انگیجمنٹ میں اور وہ ریلیمنٹ پکچر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بلوگ پوسٹ کرکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ ادھر جو ہیں وہ کوئی اور ایرلیمنٹ پکچر دکھا رہے ہیں پانچمی بات جو اپنی سکرین پر دیکھ رہے گیوویز دیا کرو سویپ سٹیکس یا کچھ بھی ایسی چیز جو کہ آپ کی آرڈینس کو انگیج کرے مثال کے طور پر میں نے خود observe کیا ہے کہ زید علی کی جو پروموشن ہوئی تھی نا وہ اس کی آئی فون دینے سے ہوئی تھی آپ کوئی منہ یا نہ منہ وہ شروع کا کانٹنٹ ٹھیک تا چل رہا تھا پر اس نے جب وہ give away دیا نا آئی فون وہ لکھو خربوں میں کیا بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اب آئی فون دے ہی دوں تم لوگوں کو تو اگر آپ لوگ کو میری بات پسند آئی ہے تو نیچے لکھیں یس سر آئی وانٹ ٹو ہی آئی فون تو پھر میں یہ کانٹیسٹ چلاتا ہوں آپ لائک کریں میری ایک دم سے ون میلین لائکنگ ہو جائے گی میرا بنی گالا میں گھر ہوگا میرا ہیلیکاپٹر ہوگا ہیلیکاپٹر تم وہاں پر ہیلیپاٹ بنا وائپ اترے گا لو جی چھٹی چیز جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ اٹریکٹیو ہونی چاہیے میں نے اتنے بلوگ پوست دیکھے ہیں جن میں کون سر نہ پیر پر بلوگ کھول دیا بائی ڈیفالٹ ورڈپریس کی تھیم تو ویری بیسک ہے اب آپ اس کو انویٹ کریں نا بہت ساری اچھی بلوگ پوست ہیں پرو پاکستانی دیکھو واہ 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 دل خوش ہو جاتا بندے کا کہ اگلے نے کام کیا سو بلوگ اچھا ہونا چاہیے فاسٹ لوڈنگ ہونا چاہیے بہتر کلاوڈ پر ہوسٹڈ ہونا چاہیے اور موسٹ امپورنٹلی موبائل گیجٹس تمام قسم کے گیجٹس پہ فاسٹ لوڈ ہونا چاہیے ساتھوی چیز جو آپ اپنی سکنی پہ دیکھ رہو ایمیل سبسکرپشن ایک بقصہ لگاؤ اپنی ویب سائٹ پہ تو آپٹ ان فارم ہو لوگ آئیں اپنا ایمیل ایڈرس دیکھیں پرائیمیری اگر کوئی بلوگ پوست ہے سیپرٹ تو اس کے کوئی اوپر دکھاؤ یا رائٹ ہینڈ پر دکھاؤ تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایمیل دے دیں اور پھر in a future آپ اپنا برینڈ بنا دیتے ہیں by sending them a monthly or perhaps bimonthly ایمیل اسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے content کو سراتے ہیں اور جب وہ ایمیل میں آپ نیوز لیٹر بھیجتے ہیں تو اس کو click کر کے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں پھر یہ آپ ایک برینڈ بن جاتے ہیں اور پھر لوگ انظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ایمیل کا I do it and I have observed this and it works in a long way لو جی آٹھوی چیز جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل بلاو ایک تیسے دو شکار سو اگر آپ بلاغ پوست دیکھ رہے ہو اس پہ آپ ویڈیو بھی embed کر سکتے ہو یوٹیوب کے چینل سے یوٹیوب چینل اپنا ہونا چاہیے اس یوٹیوب چینل سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو chance دے رہے ہو کہ وہ یوٹیوب کے icon پہ click کریں اور آپ کے بلاغ پوست سے یوٹیوب پہ چلے جائیں اور یوٹیوب کے چینل کو potentially subscribe کر سکتے ہیں آپ کے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں سو آپ کی یوٹیوب پریزنس بھی ہو جائے گی آپ کی بلاغ پریزنس بھی ہو جائے گی اب بلاغ سے بھی پیسے کمیں گے اب یوٹیوب سے بھی پیسے کمیں گے پیسے ہی پیسے اور فارد منظور ذرا سائٹ پہ ہونا نووی چیز consistency بھئی آپ regular لکھے نا اگر لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بلاغ پوست کا اور اگر آپ show up نہیں کرتے تو اس کا ملکہ کہ چڑیا آپ کا ٹھیا چھوڑ کے کہیں اور چلی جائیں گی بوس صاحب آپ کو consistent رہنا پڑے گا اگر آپ ہر منڈے کو اپنی بلاغ پوست دیتے ہیں تو پھر اس کا ملکہ ہے جب تک آپ کا بلاغ چل رہا ہے ہر منڈے کو بلاغ پوست جائے گی consistency is the key دسوی چیز جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا technical ہے اگر آپ کو خود سمجھ نہیں لگتی تو کسی technical آدمی کو حیر کر لیں keyword analysis and know you're a competitor دیکھو آپ لکھتے تھے فیلپدی لکھ دیتے تھے کسی بلاغ پوست کے بارے میں without identifying the keywords ان ممکنہ آپ ایسے keywords کو فوکس کرے ہو جو بڑے difficult ہیں تو آپ کا blog rank ہی نہیں ہونا فائدہ کوئی نہیں لکھنے کا کیونکہ آپ ایک new beginner ہیں آپ ایک fresh blogger ہیں اور اگر آپ کا competition heavy keywords پہ آپ نے لگا لیا مثہ لگا لیا with giants out there تو سوال میں پیدا ہوتا کہ کسی بھی top 10 result میں چاہے وہ google ہو yahoo یا کوئی بھی search engine جانو آپ کا blog post نزل آجے so اچھا طریقہ تو یہ ہے میں advice کرتا ہوں لوگوں کو اوبر suggest پہ جاؤ پہلے keyword analysis کرو keyword analysis کرنے کے بعد جو بھی green area میں fall کر رہا ہے وہ green area کے keywords اپنے blog post پہ include کرو at least you are giving yourself a chance of indexing well for your business related keywords primarily in top 10 search results میں نے کئی blog post دیکھی ہیں جس پہ social media sharing کے icons ہی نہیں ہیں پہ اگر کوئی all the way till bottom آپ کا blog post پڑ گیا اس کو اچھا لگا تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو شیئر کر دوں فیس بک پہ لوگوں نے چنہا سا ایف لگایا ہوتا ہے ایک بہل بڑا خبار ہے جس کا چنہا سا ایف تاپ اچھلے دنوں فری لانسنگ کے بارے میں بات ہوئی میں کہا اس کو شیئر کرتا ہوں وہ کو پانچ منٹ لگے مجھے چننے سے ایف کو اپنے موبائل فون پہ کلک کرنے تو میں نے کہا یار مربانی ساتھ so please make sure social media sharing icons are on your website اور وہ prominent ہو prominent enough to be clicked آخری چیز جناب اپنے social media سے traffic بھیجیں اپنے بلوگ پہ so اگر آپ کی facebook presence ہے ظاہر ہے آپ کے friends ہوں گے اس میں add ہوں گے آپ کے followers ہو سکتے ہیں اگر آپ نے public profile کی ہوئی آپ کا instagram account ہوگا آپ کا twitter account ہوگا آپ کا youtube کا channel ہوگا آپ کا snapchat ہوگا آپ کہیں نہ کہیں تو ہوں گے نا انٹرنیٹ پہ ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ کہیں نہ ہو تو بھائی صاحب اپنے different social media accounts پہ ویڈیو بنائیں اپنے blog post کے بارے میں بات کریں description میں link رکھیں blog post کا اور social media سے traffic لے کے آئیں اپنے blog post پہ تو صاحب یہ 12 طریقے ہیں میں نے being guru dot com ایسے ہی raise کی تھی سب سے important point میں نے actually الٹی گنتی start کی تھی 12 point سے start ہوا تھا کیونکہ میں نے کہا کون انتظار کرے search engine optimization کا even though last 2 سال سے میں اس پہ بڑا فوکس کروں بہت سارے کی ورڈز being guru کے top 10 search results پہ rank ہو چکے ہیں پر گزارش یہ ہے کہ initially اگر آپ social media سے traffic لے کے آئیں تو google بھی اس کو encourage کرتا ہے social media signals کے طرح پر again اس میں glass آدھا بھراوا glass آدھا خالی کیونکہ اگر social media سے traffic آتی ہے اور اگر content اچھا نہیں ہے تو تھوڑے دیر بعد drop ہو جائے گی دو دن چلے گی چار دن چلے گی drop ہو جائے گی پر اگر google سے مستقل traffic آئی جا رہی ہے کیونکہ مستقل اس لیے آتی ہے کہ لوگ اس keyword کو search کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایک keyword کو ہر روز ہر مہینے search کر رہی ہوتے ہیں تو وہ پھر continuous مستقل traffic آ رہی ہوتی ہے so therefore getting a traffic from google is far better than getting a temporary hike in your google analytics for traffic because وہ short lasting ہوتی ہے وہ long lasting نہیں ہوتی so focus کریں تمام 12 elements کو انشاءاللہ آپ کا blog چلے گا یاد رکھ رہا ہے youtube ساتھ ساتھ ضرور بیلڈ کرو چینل کو videos رکھو چینل کے اندر because اس طریقے سے blog بھی بڑا ہو جائے گا youtube چینل بھی بڑا ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور جب آپ کامیاب ہوں گے money acknowledgement fame is a byproduct of success آپ کو خود بخود مل جائے گی over a period of time اگر ویڈیو اچھی لگے تو like کیجئے گا اس کو share کیجئے گا تاکہ اور لوگ جو covid 19 کی وجہ سے struggle کر رہے ہیں ان کو شاید کوئی sense of direction مل جائے اور وہ بھی blogging start کر لیں بہت شکریہ مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا